جائیں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں اچھے ہوں گے اگزام کی تیاری میں جھوٹے ہوں گے دوستو آپ سبھی لوگوں کا ہاں اپنے اس یوٹیوب چینل یوگین سرجمنوں میں بہت بہت سوگت کرتے ہیں دوستو آج کی ہم اس بیسیس کلاس میں آپ لوگوں کے لیے فروری دوہجار چوبیس کا بیکلی کرنٹ اپیارس کو لے کر اپستیت ہوا ہوں جو کی آپ کے سبھی کمپیٹیٹوی اگزام کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے تو پلیز دوستو ویڈیو کو سروش لے کے انت تک بینہ اسکپ کیے ہوئے دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستو میں سیر جرور کریے گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے دیکھتے ہیں اپنا پہلا پرشن ہمارا پہلا پرشن ہے بس کی پہلی بیدک گھڑی مد پردیس کے کس جیلے میں انہورن کیا گیا آمیرے آپسن ہے کی ساگر اندار اجین بھوپال تو اس کا جو سی نمبر والا آپسن ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے کونسا اجین بس کی پہلی بیدک گھڑی مد پردیس کے اجین جیلے میں آناورن کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر دو کہ اجین سہر کے جنتر منتر پر کتنے پھوٹ اونچے ٹاور پر بیدک گھڑی تیار کی گئی ہے آپسن ہے پچاسی پھوٹ پچھتر پھوٹ پہتیس پھوٹ اور چھہالیس پھوٹ تو اس کا اے نمبر والا آپسن صحیح ہو جاتا ہے پچاسی پھوٹ اجین کے جنتر منتر سہر میں پچاسی پھوٹ اونچے ٹاور پر بیدک گھڑی تیار کی گئی ہے اور اس گھڑی کا ادھگہ ٹن ایک مارچ دو ہزار چوبیس کو پیدھان منتری نریندر مودی دورہ آباسی ساماروح میں کیا جائے گا کب کیا جائے گا ایک مارچ ایک مارچ جو ہے تو دو ہزار چوبیس میں ٹھیک ہے کس کے دورہ پی ایم نریندر مودی دورہ ٹھیک ہے کیا جائے گا کونسے ساماروح میں آباسی کونسہ آباسی آباسی ساماروح میں کیا جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کہ اجین سہر کے جنتر منتر پر تیار کی گئی بیدک گھڑی کا ادھگہ ٹن کب کیا جائے گا ہمارے آپسن ہے دو مارچ دو ہزار چوبیس ایک مارچ دو ہزار چوبیس تین مارچ دو ہزار چوبیس شار مارچ دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے تو کب کیا جائے گا تو اس کا ہو جائے گا ایک مارچ دو ہزار چوبیس بھی نمبر والا آپسن سا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا ادھگہ ٹن کیا جائے گا نریندر مودی کے دورہ کب ایک مارچ دو ہزار چوبیس کو ٹھیک ہے آباسی ساماروح میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کوششن نمبر جو چار ہے وہ ہے اجین سہر کے جنتر منتر پر تیار کی گئی بیدی گھڑی کا ادھگھاٹن کس کے دورہ کیا جانا ہے ٹھیک ہے بیدی گھڑی کا ادھگھاٹن جو ہے تو ہمیں آپسن ہے مکہ منتری موہن یاداو کے دورہ راشپرزی دو پتی مرمور کے دورہ اپردان منتری نریندر مودی کے دورہ کلیکٹر سیری نیراج کمار سنگھ کے دورہ ٹھیک ہے تو کس کے دورہ کیا جائے گا تو اس میں آپسن جو ہے اب حاسی سامروہ میں کیا جانا ہے کب ایک مارچ ایک مارچ دو ہزار چوہویس کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کہ منتر پردیس کے اجین سہر میں بیدی گھڑی کی پہل کب کی گئی تھی اس کی جو پہل ہے وہ کب کی گئی تھی ہمارے آپسن ہے چھے نومبر دو ہزار بائیس دس نومبر دو ہزار بائیس چھے نومبر دو ہزار تیس دس نومبر دو ہزار تیس ٹھیک ہے تو اس کا اے نومبر والا آپسن صحیح ہو جاتا ہے کب کی گئی تھی چھے نومبر دو ہزار بائیس کو ٹھیک ہے اس بیدی گھڑی کا جو ہے تو پہل کی گئی تھی اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نومبر چھے دنیا کی سب سے بڑی اناج بھندارن یوجنا کا ادھگھاٹن کس کا اناج بھندارن یوجنا کا ادھگھاٹن کس کے دورہ کیا گیا ہمارے آپسن ہے مخ منتری موہن یاداو کے دورہ پردان منتری نرین موڈی کے دورہ راشپرتی دوپتی مرمور کے دورہ مخ منتری ارویوندر کے جریبال کے دورہ ٹھیک ہے تو اناج بھندارن یوجنا کا جو ادھگھاٹن ہے وہ کس کے دورہ کیا گیا تھا تو ہمارا جو ہے تو اس میں آپسن ہو جاتا ہے پردان منتری نرین موڈی کے دورہ یعنی کی بی نومبر والا آپسن صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے پردان منتری نرین موڈی کے دورہ اناج بھنڈارن یوجنہ کا ادھگاٹن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اناج بھنڈارن یوجنہ کا ادھگاٹن کہاں کیا گیا ہے آپسن ہے دلی میں ممبئی میں ہریانہ میں بھوپال میں ٹھیک ہے تو کہاں کیا گیا تھا تو اس کا سب سے بڑی اناج بھنڈارن یوجنہ جو تھی اناج بھنڈارن یوجنہ کا ادھگاٹن دلی میں کیا گیا تھا اور یہ کس کے دورہ کیا گیا تھا تو ناریندر مودی کے دورہ کیا گیا تھا کب سن دوہجار چوبیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا خوششن تھا کہ بسو کی سب سے بڑی אנاج بھンデارن یوجنہ کے لئے کالسی پریوجنہ سروع کی گئی ٹھیک ہے کالسی پریوجنہ سروع کی گئی تھی اس میں سے آپسن ہے ائرپورٹ پریوجنہ پائلٹ پریوجنہ سڑک پریوجنہ بفارشٹاک پریوجنہ ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہے بی نمبر آپ سن ٹھیک ہے بافہ رشتاک پریوجنا کیا ہوتی ہے یہ گرامیڈ چھتروں میں گرامیڈ ایریا میں ایسی جگہ پھر جو ہے تو لاغو کیا جاتا ہے جب بار کی استیتی بنتی ہے یا کی کوئی مہا ماری جب آتی ہے اس استیتی میں جو ہے تو ان جو ہے تو ایک استان سے دوسرے استان پر پہنچا پانا مشکل ہوتا ہے ایسی استیتی میں بافہ رشتاک پریوجنا جو ہے تو گورنمنٹ سرکار نے لاغو کی رکھی ہے ٹھیک ہے اور جو بیماری سگرہ سیت جگہ ہوتی ہیں وہاں پر پھر جو ہے تو ایسے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا جو بھی کچھ سمسیا میں ہوتی ہیں جو بھی کچھ ایریا سمسیا میں ہوتی ہے اسی جگہ پہ وہاں پہ جو اسٹاک ان ہوتا ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے فیلحال اس کا جو ہے تو سب سے بڑی ان بھندارن یوجنا کے لیے جو ہے تو پائلٹ پر یوجنا سورو کی گئی ہے بی نمبر آپسن صحیح ہے ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ناؤ ہے پردان منتری نریند موڈی نے دیس بھر میں کتنے اترکت 500 کی ادھار سیلہ رکھی ہے آپسن ہے پانچ ساو چھائی ساو سات سو آٹھ اور چھائی سو پچاس ٹھیک ہے تو اس کا اے نمبر والا آپسن صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نریند موڈی نے دیس بھر میں جو ہے تو پانچ ساو اترکت 500 کی ادھار سیلہ رکھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے نیوجو لینڈ کے کس کرکیٹر نے انتراشتی کرکٹ سے سنیاس لینے کی گھوشڑا کی ہے ہمارے آپسن ہے نیل بیگنر نے میچیل سیٹنر نے سچین روی نے ڈیریل میچیل نے ٹھیک ہے تو اس کا اے نمبر والا آپسن صحیح ہو جاتا ہے نیل بیگنر نے جو ہے تو انتراشتی کرکٹ سے اچانک سنیاس لینے کی گھوشڑا کا ہی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو ہے تو جو تین میچوں کی جو ٹیسٹ سیج ہونے تھی اس کے ٹھیک پہلے ہی یہ سنیاس لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دوہزار چوبیس کا پرتشتیت رومن رولینڈ پستک پروسکار کس نے جیتا ہے ٹھیک ہے ہمارے آپسن ہے بنگالی انوباد پنکچ کمار چٹر جی ٹھیک ہے اور بیر بھادر سنگھ کمار چوٹالا ٹھیک ہے تو اس کا جو یہ بی نمبر والا آپسن ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے بیر پنکچ کمار چٹر جی اس ورس کے رومن رولینڈ پستک پروسکار کے پرابت کرتا پنکچ کمار چٹر جی ہیں انہوں نے جین ڈینیل بارٹ سائٹ کے لے دیوان ڈی اسٹالین کا بنگالی میں اُلیکھنی انوباد کیا جس کا سیرسک اسٹالینر دیوان ہے کیا ہے اسٹالینر دیوان ہے ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہے اس کا سیرسک ہے ٹھیک ہے اس ورس کے رومن رولینڈ پستک پروسکار کے پرابت کرتا پنکچ کمار چٹر جی ہیں جنہوں نے جین ڈینیل بیسلٹ کے لے دیوان ڈی اسٹالین کا بنگالی میں اُلیکھنی انوباد کیا جس کا سیرسک جو ہے تو اسٹالینر دیوان ہے نیو بھارت سائٹ کٹیر کولکاتا دورہ پرکاتی چٹر جی کا انوباد اپنی بھاسائی دکشتہ اور مول پارٹ کے پراتی نشتہ کے لیے جانا جاتا ہے یہ دوسری بار ہے کہ کسی بنگالی انوباد کو اس پرتشتیت پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کہ حال ہی میں انٹی پی سی کے ندیسک کا پد بھار کس نے سبھالا ہے ٹھیک ہے اپسن ہے رابیندر کمار رابیندر کمار مہیندر سنگ رابیندر سنگ ٹھیک ہے تو اس کا اے نمبر والا اپسن سا ہی ہو جاتا ہے رابیندر کمار انہوں نے انٹی پی سی کا پد بھار سبھالا ہے سربجنک شیطر کی بجلی اتفادہ کمپنی انٹی پی سی لیمیٹیڈ نے کہا کی رابیندر کمار کمپنی کے ندیسک کا پد بھار تتکال پر بھار سے سبھال لیا ہے کمپنی نے بیان میں جو ہے تو اس سے پہلے وہ انٹی پی سی لیمیٹیڈ کے ندیسک کے پیسے کاریادھیکاری تھے کیا تھے کاریادھیکاری تھے وہ ٹھیک ہے کاریادھیکاری کاریادھیکاری تھے ٹھیک ہے کون یہی رابیندر کمار ٹھیک ہے انہوں نے سولہ انیس سو نباسی میں اس ناتا کی انجینئرنگ پرسیچھو ادھکاری کے روپ میں انٹی پی سی سے جڑے ان کے پاس پریوجنا کو چالو کرنے پریچالن اور رکھ رکھا انجینئرنگ تتہ پریوجنا پروندھن میں چونتیس سال سے ادھک کا انبھاو ان کو جو ہے تو چونتیس سال کا انبھاو ہے ٹھیک ہے کیسے رابیندر کمار کو انبھاو ہے ٹھیک ہے چونتیس سال کا انہیں جو ہے تو انبھاو ہے اور انہوں نے اس ناتا کی انجینئرنگ کی جو اپادی ہے وہ قبلی تھی تو انیس سو نباسی میں لی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کی بیسک اسٹرکشر انڈ ریپبلک نامک پستک کا بھی موچن کس نے کیا ٹھیک ہے اس میں آپ چند ہے راجپال پی ایس سری دھرڈ پلائی سری رادہ گوپال چاری ایئر سکتی کان تیداس بارما ساسی چرن سنگھ ٹھیک ہے تو اس کا اے نمبر والا اپسن سا ہی ہو جاتا ہے راجپال پی ایس سری دھرڈ پلائی تھے ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے تو بیسک اسٹرکشر انڈ ریپبلک نامک پستک کا بھی موچن کیا ٹھیک ہے یا ان کا جو ہے تو دو سو بارہوہ پرکاسن تھا کتنا تھا دو سو بارہوہ بیسک اسٹرکشر انڈ ریپبلک نامک جو پستک ہے وہ دو سو بارہوی پستک ہے ان کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کہ ڈیجیٹل بائنکنگ کے لیے کاؤن سے دو بائنکوں نے ساجہ داری کی اس میں آپسن ہے جانا اسمال فائننس بینک اور دیورا مانی اینڈ ہے اس بی آئی اور یونین بینک پنجاب اور یونین بینک جانا اسمال فائننس بینک اور انڈس بینک ٹھیک ہے تو اس کا اے نمبر والا آپسن صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس بینک نے جو ہے تو دو بینکوں کے ساتھ ساجہ داری کی ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل بائنکنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کہ ستائیس فروری کو سویم پلس پلیٹ فارم لانچ کس نے کیا ٹھیک ہے تو اس میں آپسن ہے مکھ منتری موہنی آدہ پردھان منتری نریند موڈی گرہ منتری راجنات سنگھ سکچا منتری رمیس پوکھری آل ٹھیک ہے تو کس نے کیا تو اس کا جو یہ جو ہے تو آپسن ہو جائے گا سکچا منتری رمیس پوکھری وال ڈی نمبر والا آپسن اس کا صحیح ہو جاتا ہے یہ سکچا منتری ہیں رمیس پوکھری آل انہوں نے ہی سویم پلس پلیٹ فارم لانچ کیا ہے ستائیس فروری کو ٹھیک ہے اسے کینڈری سکچا منتری دھرمین پردھان نے لانچ کیا ٹھیک ہے اور سویم پلس کی استحفنہ کا اودیس کالیج کے چھاتروں آدھی کی روجگار چھمتہ کو بڑھانا ہے اس میں انڈسٹری کی ضرورتوں کے مطابق کورس سامل کیا جائے گا اس پہل کا مکھ اودیس کامکاجی پیسے بروں ساہیت سکچارتیوں کی روجگار چھمتہ کو بڑھاوا دینے کے لیے اودیوک پرسانگی پارٹھائے کرم پردان کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے تو سکچا منتری کون تھے رمیس پوکھری وال تو تھے لیکن ابھی جو ہے تو کون ہے دھرمیند پردھان کون ہے دھرمیند پردھان ٹھیک ہے انہوں نے ہی جو ہے تو سویم پلس پلیٹ فارم لانچ کیا ستہائیس پروری کو ٹھیک ہے اس فرقار سے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پس کریں تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے ملے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سب لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند بندے ماترم